موسیقی 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 آپ کیا اس قسم کی پولیسیز ہیں فرینڈلی کے جو آپ کے ٹریڈرز جو ہیں وہ یا اس طرح جا کر سر بدھولڈنگ ٹیکس لگایا ہے سارے لوگ کھڑے ہو گیا وزیر خدانہ ساگدار کے اوپر پنجاب کیا سندھ کیا ساری جگہوں پر یہ کہانی ہے آپ نے کیا وہ فرینڈلی پولیسیز رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ باقی اور جو ان کے لیے انویسمنٹ کے لیے کیا فرینڈلی پولیسیز ہیں کتنے لوگ آ کر پاکستان میں انویسمنٹ اچھا ہی اس میں میں ایک بات گزاری چاہتا ہوں یہ پولیسیز جو ہے نا سچی بات میں آپ بتا رہا ہوں چاہے برا لگے گا بہت سائے یہ خراب ہونی شوری ہے شوکت عزیز کے جانے کے بعد سے چاہے آپ اسے کچھ بھی کہ لیں کچھ بھی کہ لیں ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کی ریزنبلی انویسمنٹ فرینڈلی پولیسیز تھی اور یہاں انویسمنٹ ہو رہا تھا آپ کا گروت ریٹ جو ہے چاہے اسے کوئی بھی کونٹیسٹ کرے یہ میرا فگر نہیں ہے آپ کسی سے پاکستان جو اراؤنڈ آپ کے چل رہا تھا 6.8 اور 7 چل رہا تھا پاکستان بھی اسی کے اندر جا رہا تھا اس کے بعد سے گرتے 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 اصلاح ہم امپورٹ بھی تو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں وزیراعظم بھی امپورٹ ہوئے ہیں یہاں پر اور آئے اور چلے گئے اس وقت پاکچانہ اکنومک کوریڈور کو لے کر اب ہم دائش کا نام سن رہے ہیں اب ہو سکتا ہے پچھے سور تیس کے بعد ہم کو نیا نام سن لیں ان سارے ایلمنٹس کے رہتے ہوئے پاکچانہ اکنومک کوریڈور کی اوپر چائنہ کو آن بورٹ لے کر ٹرس دے کر دنیا بھر میں ہے آپ کا اس کو کس طرح آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تیکھیں اس انویسمنٹ میں جو سی پیک والی ہے ایک تو نیشنل لیول پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کا پلان نہیں تھا یہ انہوں نے اچانک اناؤنس کر دیا ہے اب یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہی کیا کریں وہ پہلے گوادر تک ڈیریکٹ ایک وہ تھا اس میں کے پی کے بھی تھا اس میں بلتستان والا بھی سلسلہ تھا بلوچستان کا تھا آفٹر تھوارٹ ان کو آیا کہ پنجاب تو ایک نور ہو جائے گا تو انہوں نے پنجاب کی طرف کر دیا وہ ہے نا چینج آف روٹ جو ہے اس کی وجہ سے اچھا اب آپ گورنمنٹ کی کوئی پولیسی دیکھ لیں اس پہ کلیریٹی نہیں ہے اس پہ شفافیت میں کرپشن کے انگل سے نہیں کہہ رہا میں اس کے روڈ میپ کے حساب سے کروں اب یہ پی آئی ایک کا جیسے معاملہ تھا میں گورنمنٹ کی اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اب مینیجیبل نہیں رہا پرائیوٹیزیشن اس کا ایک شورٹ آنسر ہے ورنہ اگر گورنمنٹ میں حمد ہوتی دم ہوتا وہ اس کے دہ ہزاروں لازمین کو سرپلس کر کے فارق کر دیتی بیکواز جس کے پاس جہاز اٹھتیس ہوں بیسٹ کپیسٹی بیسٹ ٹائم جن میں وہ ویٹ لیز والے جہاز ہے جس میں پاکستانی کروں کو کوئی عمل دکل نہیں ہے تو اس میں اٹھارہ زار ملازمین کی کیا جگہ بنتی ہے جو پولیٹیکل بھرتیاں پیپلس پارٹی نے کی پیپلس پارٹی نے اس کو زیادہ ڈیمیش کیا ہے اداروں کو تباہ کرنے میں پیپلس پارٹی کا زیادہ بڑا ہاتھ ہے انہوں نے اب ان سے سمالا نہیں جا رہا انہوں نے کا پرائیوٹیزیشن کرے ان کی نیت ٹھیک ہے ان کے اپروچ اس لحاظ سے غلط ہے کہ امپلیمنٹ اس کو ٹھیک رہا نہیں کرسکے اب جو سر پوچھ لیتے ہیں کیا نواز شریف گورنٹ ڈیسیجن پاور ان کے اندر لینے آپ کو لگتا ہے کہ ہے یا نہیں کیونکہ ابھی میں نے زائر ہے لٹریچر فیسٹیویل کے اندر برکھا دت صاحب آئیمی تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے نواز شریف صاحب کی اس لیے بہتر ہے کہ انہوں نے بینظیر کے اساسینیشن سے سیکھ لیا ہے جو ایک ایبیلٹی ہے آپ کو وہ دیکھتی ہے پرائیوٹیزیشن صاحب کے حساب یا نہیں دیکھتی یا وہ کسی کی پولیسی کو لے کر بات لے کر پھر آگے پھر دیکھئے اس کا یارٹ سٹک تو یہ ہے کہ وہ کابینہ کا کتنا اجلاس بلاتے ہیں چار مہینے بیس دن سے آپ کی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا اب اگر ایک شخص نہیں فیصلے کرنے تو پھر وہ ایسے ہی فیصلے کرے گا اگر وہ مشاورت پر یقینی نہیں رکھتا وہ چاہے کوئی بھی ہو آپ کے گھر کا سر برا ہو اگر وہ یک طرفہ فیصلے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے تو لا محالہ گھر والے اس سے آہستہ آہستہ ناراض ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ناراض بچوں میں تو سندھ سب سے بڑا بچہ ہے بلوچستان آپ کہتے ہیں کہ وہ روتا رہتا ہے وہ تو سندھ سکنے کی پتہ نہیں کب سے سن رہی ہوں میں کہانی سب جانتے ہیں کے پی کے انساک نہیں ڈیوز نہیں دیتے ہوں گے بلکل تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہی پرانی والی بات تو مطلب نواز شریف صاحب میں کوئی آپ کو بہتری نظر کی مشکی فیصلے تو پھر ان سے بھی آپ کو بھی پتا ہے سب کو بھی پتا ہے کہ کون کرواتا ہوگا اور کیسے کیے جاتے ہوں گے لیکن جو روز مرہ کے فیصلے ہمیں کیا بڑا فیصلہ نظر آیا آپ مجھے بتا دیجئے ہر جگہ آپ کو کنفیوزن نظر آتی ہے ہر جگہ آپ کو گو مگو کی ایک کیفیت نظر آتی ہے صرف آپ کو یہ پتا ہے کہ کونسا بہترین کام ہے کاروبار کے حوالے سے جو آپ نے کرنا ہے مناور مردر صاحب نے چائنہ کی بات کی زرداری صاحب کی بات کی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ زرداری صاحب صدر ہونے کے حیثیت میں بھی وہاں گئے لیکن ان کو وہاں کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ذاتی دورے کرتے دماز شریف صاحب کو بھی نہیں ملا تھا ہم نے کہا جب گئے تھے جی اور ان کے پریزننٹ نے ملنا ایک ایمپورٹنس لی دی لیکن جب زائر عائل شریف صاحب گئے تو ان سے سنڈیز میں ملے حالا کہ ان کو آف تھا سارے معاملات سامنے ہیں ایک چیز میں پوچھنا چاہیئی تھی ملویر مرزا صاحب فوکس لی ہم چیزوں کو آپ دیکھ لیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نادرہ کے اوپر کام ہونا چاہیے اس گورنمنٹ میں نادرہ کو کتنا ہم نے اس کے ڈیٹا بیس کے اوپر کام کیا اور ویسے اوورال ہم ڈیٹا بیس پر کتنا کام کرتے ہیں چاہے کسی بھی حوالے سے ہو پلاس یہ بتائیے گا کہ مردم شماری اس ملک میں نہ ہونے اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے آپ نے بہت ہی زبردست مسئلہ چھیل دیا اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے ابھی جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں نا پلاننگ ہی نہیں ہوتی کوئی ہم پہلے سے سوچتے ہی نہیں ہم یہ کیوں پلاننگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ رہتے ہیں ان کا کیا وہ ہے دیموگریپ وہ ہے تو جب ہمارے کو یہ ساری چیزیں پتہ ہی ہیں یہ مردوں شماری سے سب ہوتی ہے اب اس کو آوائٹ کیوں کرتے ہیں یہ جو بیسٹڈ انٹریسٹ رکھتے ہیں آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ جاگیردار اور یہ سب یہ ان کے انٹریسٹ بھی نہیں جاتا کسی صورت میں بھی یہ تو خیر اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی پوپولیشن جو ہے شیطر و بے مہار کی طرح بڑھتی چلی جائیے یہ اس کو تو کوئی بھی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پرپرلی یہ جان لیں کہ آپ کی پوپولیشن کتنی ہے اور کس طرح آپ نے اسے منیج کرنا ہے تو پلیننگ کرنے کا واحد یہی ایک طریقہ ہے بلکچی انکشاف آپ پر نہیں کر رہا ہوں everybody knows it بلکچی یہ کام یہ جو نادرہ کا ہے اور اس قسم کی جتنی ارگنائزیشن جو اس قسم کا ڈیٹا بیاس رکھتے ہیں آپ دیکھیں بیسک فلائن میں کیا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ آپ سنسز وقت کے اوپر نہیں کرتے اور مدے کی بات اس میں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں وفاقی حکومت اپنی جگہ ہے لیکن یہ صوبوں کا بھی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہمارے صوبے بھی اس معاملے بڑے انیفیشنٹ ہیں اس سنسلے میں صرف آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ دیکھیں لوکل باڈی کا الیکشن ہو چکا ہے لیکن آپ کو کہیں وہ لوکل باڈی پاور میں نظر آ رہی ہیں سر ابھی تو وہ بیچارے اختیارات کے لیے اس ایمیو میں جاتے پرچے پھر واپس آزارتے مساودے سندھ میں تو ابھی ریزارف سیٹس والا الیکشن ہی نہیں ہوا بلکل ریزارف سیٹ کا ہوئی نہیں کس لیے آپ نے الیکشن وہ سکریم کورٹ نے کہا نا بھائی آپ نے الیکشن کس لیے کرا ہے اگر آپ یہ پاوری انڈ آور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ جاتی ہوں گی سارے کراچی میں آپ پھر کے دیکھیں کیا بھری حالت ہے کراچی ہم نے لیا اپی ایس کے سانے کے بعد اس کے stand-up میں میہ نواز شریف کا کیا contribution ہے دیکھئے میں اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی لگا civil-military relationship کے اندر خود نواز شریف سے آپ کا کیا مطلب ہے دیکھئے as a student of political science اس میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ are you proactive or are you reactive okay ہماری گورنمنٹ reactive ہے کہ آپ کو چوٹ لگتی ہے تو آپ جاگتے ہیں کہ یہاں دماغا ہو گیا یہاں فلانا ہو گیا پرو ایکٹیو ان کو ہونا چاہیے جب یہ پاور میں نہیں ہے کہ ہم اگر آئے یہ ہمارا ایکنومک پلان ہے یہ ہمارا education کا ہے health کا ہے law and daughter کا ہے آٹھ سال سی یہ جمہوری دور ہم دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں کیا ٹریفک کراچی کی کیا آپ کا licencing سسٹم ٹھیک ہے ملل کوئی ایک ایسا ادارہ جسے ایک عام آدمی کو بھلا نظر آئے ایک بچی کا case جس چیلم بھی گزر بسما بلاوال بھٹو صاحب کے وزیٹ پہ اسپطال پہ انٹر نہیں کسکی اس میں کوئی بہتری ہے صرف گھر جا کے اس کو یہ ہے اچھا پولٹیکل سائنس میں ایک اور سلوگن ہے nothing is interesting if you are not interested so our leaders are not interested in this kind of thing ان کے لئے جمہوریت means کہ یا زرداری سا پاور میں ہو یا نواز شریف سا پاور دو 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 بادشاہ ایسے تو ایسے چل سکتا سکتا راستہ نکلے تو یہ leadership دیکھئے میں نے شروع میں بھی کہ تھا یہ بادشاہ لوگ ہیں نہ کسی سے مشوری میں بلیلیل کرتے نہ ان کی پریکٹسز کوئی قوم کے لیے ہیں یہ آتے ہیں اپنا وہ کرتے ہیں یہ حکومت سے اتریں گے زرداری صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے i don't think he'll come back here now آج جب تک guarantee اور نہیں دے گھریں ہمارے ہاں جتنی گھریں کیا اتنی ہی گھرنی چاہیے تھی اور اگر نہیں تو اس کا براہی راست فائدہ نواز شریف حکومت نے کس کو دیا زائر مرات یافتہ طبقہ ہے سب جانتے ہیں آپ کو تقریبا 10 ارب روپے کا فائدہ ابھی حالیہ اتار چڑھاؤ میں ہو چکا ہے آج کا بیان ہے جناب آج ورلڈ بینک صدر صاحب پاکستان کے دورے پہ ہیں ان کے سامنے وہ اپنی تقریر فرمارے تھے اس میں انہوں نے کہا ٹیکس بڑھ گیا اب ہم ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے کہ ٹیکس کو محلوم رکھا اس کے حق سے یہ ایک مثال ہے اس کے علاوہ تو آپ میرے پس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کیا کیا طریقہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی جیب سے پیسہ نکل وائی جائے اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد پیسہ لگایا بھی نہ جائے اور پھر قرضہ ادھار لیا جائے سنا معذرت کے ساتھ شدید یعنی جھنجنہت کا شکار ہو جاتا ہے دماغ پاکستان میں اس وقت اگر مفلس لوگوں کو دیکھیں تو وہ تقریبا 40 فیصد بنتے یعنی وہ جن کے پاس بہت کچھ نہیں ہے اور غربت اگر دیکھیں تو 60 فیصد یعنی 210 روپے یومیا عجرت کمانے والا طبقہ اس سے لیچے ہے 60 فیصد ہے اس نا 60 فیصد لیکن اگر میں ان عدد شمار کو دیکھ رہی ہوں اور آپ لوگ بات کر رہے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں تو مجھے شدید تشویش ہے مجھے بتائیں اخبارات نہیں لکھ رہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنٹ کتنی بیسٹ مارک کے ساتھ جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کو 100 آٹ آٹ آف 98 97 مارک کرنا شروع کرنے لیکن strategy planning اور overall آپ credibiliti دیکھتے ہیں گورنٹ کی کہ وہ کس طرف ہے مجھے کہیں نظر نہیں آرہا کہ نواز شریف صاحب کی گورنٹ کو کسی جگہ سے کوئی criticism ہو صاحب کہہ رہے everything is very good and keep it up why پہلی بات تو ہم ضرور کرنا چاہیے اور ہم نے دل کھول کے کر بھی لیا کر سائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو تعریف کر رہے ہیں وہ ایک کیونک کمپیرزن میں کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ناہیل دور تھا کہ اس سے لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ ہو ہر ایک قسم کی بہت ہی تو یہ comparatively تو یہ ماننا پڑے گا کہ this is a better مطلب worst سے comparison کر رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی حیرت انگیز بات پاکستان میں تو یہ بڑی فارمولا ہے وہ Dr. Shafiq Raman ہے بڑے مشہور وہ کہتے کہ اگر تمہارا پس کمیز نہیں تو اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس بنیان بھی تو ہمارا تو اسی ہم اس پہ کرتے ہیں میرے دی چاہرہ ہے ایک دو باتوں بات جی سیر پیس اگر اگر اپنے نیشنل ایکشن پلان کی بات کہی تھی دیکھ جو فوج کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ eliminate کرے گی terrorists کو بائی arms اس میں تو ایک ریزنیبل سکسیس نے اچیو کیا ہے وہ گراؤن پہ بھی نظر آرہا ہے وہاں فاتا بھی نظر آرہا ہے ہاں جگہ نظر آرہ ہے بہت گراف گرا ہے تیررزم کا دنیا بھی مان رہی ہم بھی مان رہے ہیں میں اور آپ بھی جان رہے ہیں لیکن وہ حصہ تھا جس اندر گورنمنٹ کو اور باقی انسٹیٹوشن کو including the provincial governments and we اور everybody اس کے لئے ضروری تھا کہ we have to motivate them یہ کام تھا گورنمنٹ کا یہ تو آپ نہیں کہ سکتے کہ نواز شریف یا ان کے وزیر ہر ایک کو جا جا کے پکڑ پکڑ کے وہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں جو کہ اس میں مائنڈ سیٹ ہی چینج کرنا تھا مگر ان کو وہ cushion تو provide کرنا تھا نا وہ تاکہ وہ motivation آتا اور ہم سب مل کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اس میں آپ نے دیکھ نا ہر ایک خود وزیر داخلہ نے یہ کہ دیا کہ ہم نفسیاتی جنگ آر گئے بڑی خوشناک بیان میں تو اس پر آئی وزیر داخلہ کی بیان آئی تھا اگر وزیر داخلہ کی یہ سیاسی طور پر میاں نواز شریف صاحب کتنے مصبوط ہیں کیونکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں اور لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پر نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ ہر بار ہی الٹا ہے اور رول لٹتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے کل کے بیان میں مران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا میاں نواز شریف صاحب کو عادت ہے چلتے چلتے بم پر پیر مارنے کی تو وہ کون سا بم ہے جو اس وقت راستے میں پڑا ہوا ہے اور نواز شریف کو ابھی بھی قدم سمحال کے رکھنا ہوگا رائٹ آفٹر دس بریک ہم نے کیا سیکھا